دل توٹنے کے بعد مشہور و معروف اداکارانی بیلنٹائن ڈے کس کے ساتھ منایا آپ کو دیکھ کر حیرت ہوگی آپ کو دکھائیں کہ مشہور و معروف اداکارا کی خوبصور تصاویر ویڈیو کا بقیدہ آغاز کرنے سے پہلے ایش ویشوال آپ سے ایک بیسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکنوں کا پرس کر دیں تاکہ آپ کو اس شوویس سے آنے والی ہر نئی اپ ڈیٹ کا نوٹیپیشن بہ آسانی پہنچ سکے ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں کہ ایک مشہور و معروف اداکارا جس کی خوبصورتی کے حد تک چچے رہے اس نے بیک اپ کے بعد دل ٹوٹنے کے بعد اب کس کے ساتھ ویلنٹائن ڈے پر اپنی تصاویر شیئر کر دیں کہ دیکھ کر لو کہران رکھیں اس اداکارا کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ اس اداکارا نے بریک اپ کے بعد ایک دم سے خود کو چینج کر لیا اور اب یہ کافی ڈیفرنٹ دکھتی ہیں جی ہاں ناظرین آپ سمجھ تو گئے ہوں گے یہ مشہور و معروف اداکارا علیز شاہ ہے علیز شاہ نے نومان سمی سے بریک اپ کے بعد خود کو بہت چینج کر لیا علیز شاہ کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ نومان سمی سے ان کا بریک اپ ہو گیا تھا اور اب دونوں کے راستے جدہ جدہ ہیں نومان سمی اور علیز شاہ دونوں ہی ایک دوسرے کے ساتھ لمبے عرصے تک ڈیٹنگ کرتے رہے یہاں تک کہ دونوں کا ایک ساتھ ڈراما سیڈیل پی آنے ار گیا جس کا نام تھا میرا دل میرا دشمن اس ڈرامے کے ساتھ پر دونوں بہت زیادہ انجوائی کرتے تھے اور ایک ساتھ رہتے تھے لیکن ڈراما ختم ہوتے ساتھ ہی دونوں کا بریک اپ ہو گیا اور دونوں کی راہیں جدہ ہو گئیں اس کے بعد سے علیز شاہ نے خود کو کافی حد تک بدل لیا ہے اور ایک نئی لکھ میں وہ سامنے آئیں اسی وقت علیز شاہ نے ہیئر سٹائل کی چینج کر لیا تھا اور اس کے بعد سے وہ کبھی بھی نومان سمی کے ساتھ دکھائی نہیں دی علیز شاہ اپنے گھر میں نئے پیارے پیارے سے چھوٹے چھوٹے سے بلی کے بچے رہ کر آئی ہیں اور ان کیور سے بلی کے بچوں کے ساتھ کھیل رہی ہیں یہ کٹنز ایسا دکھائی دیتا ہے کہ علیز شاہ سے کافی زیادہ مانوس ہو چکی ہیں علیز شاہ کی ان تصاویر کو دیکھ کر ان کے فیلس نے بہت پسند کیا اور علیز شاہ کی ان کٹنز کے ساتھ خوبصورت سی تصاویر سوشل میڈیا پر پھیل گئیں یوں علیز شاہ نے بہت اچھے طریقے سے ویلنٹائن ڈے منایا اور ان کیٹنز کے لیے اپنے پیار کا اظہار کیا آپ کو علیز شاہ کی ان کیٹنز کے ساتھ خوبصورت سی تصاویر کیسی لگیں کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولئے گا شکریہ